بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں امریک فور آپ کو آپ کے اپنے چینل امریک فور میں ویلکم کرتا ہوں تو دوستو اللہ تعالیٰ کی شکر کرم اور فضل کے ساتھ آج کے علاقہ سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکسٹر کے قائنلی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ڈیوٹی پر نکلنے لگا تھا تو دیکھا ہے کہ نیچے آئل کا ڈیر لگا ہوا ہے یعنی یہاں سے لیک ہو گئے جبکہ کال اس کی سروس کروانے گیا تھا تو ان کو بتایا تھا اور انہوں نے بس گولی دے دی تھی کہ یہ نہیں ہوگا ایسا ویسا کچھ مگر پھر سے کافی زیادہ ڈیر لگا ہوا ہے نیچے سروس کروانے گیا تھا کال تو یہ انہوں نے سٹیکر لگایا یہ اوپر ڈیٹ لکھی ہے اور یہاں جو بھی میٹر تھا کال سے کوئی نکال کے لے گیا ہے ڈیلی جوانے نکال کے لے جاتا اس کو سفائیو گیارہ کرنی پڑتی ہے اس ٹائم جوانے تو یہاں پہ آج ہوا کافی تیز چل رہی ہے سفائیو گیارہ ہو گئی ابھی نکلتے ہیں ڈیوٹی کے لیے میں ابھی ڈیوٹی کے لیے آگیا ہوں لاغن ہو گیا ہوں جہاں پہ میں پہلے آتا تھا رمضان سے پہلے وہاں پہ اس جگہ پہ آیا ہوں یہ ویوٹ آور ہے بیوٹ آور کے بالکل سامنے ہی کافی زیادہ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ تلہباد کے بھی اور ڈیوٹی کے بھی کہتے ہیں ویٹ آرڈر کا دیکھتے ہیں کہ کاف تاک آتا ہمید ہے کہ تھوڑی جلدی آ جائے کل تو جلدی آ گیا تھا آرڈ پہلا تو ڈیوٹی کے لیے آرڈر کی وام بیٹھے ہو یہ فارغ آرڈر ہے کوئی نہیں ابھی فی الحال تھوڑی دیر تک آرڈر شروع ہو گا سٹیل آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی تک کوئی آرڈر نہیں آیا نہ مجھے نہ ان بھائیوں کو اور نہ یہ تلہباد بھائیوں کو سارے یہاں پہ ویٹ کریں آج لگتا ہے کہ آرڈر تھوڑے سے کامی ہے ابھی مجھے پہلا آرڈر آیا وہ اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں یہ سکنل پہ کھڑا ہوں یہاں پہ آرڈر اٹھا لیا ہے آرڈر اٹھانے آیا ہوں آٹھ کلومیٹر دور آرڈر لے کے جانا ہے وہ تقریباً داس کلومیٹر دور آرڈر لے کے جانا ہے ابھی نکلتے ہیں بس موسیقا کسٹمر کو آرڈر دینے پہنچا ہوں یہ بلوم آرڈر ہے جہاں پہ آیا ہوں میں ایک تو رمضان میں افتاری ٹائم آرڈر بہت لمبے لمبے آتے ہیں پہلے آرڈر کی ترطیب تھی مطلب چھوٹے چھوٹے آرڈر آ جاتے ہیں مگر اس ٹائم رمضان میں کوئی مطلب کہ ترطیب نہیں رہی کہ آرڈر چھوٹا آئے گا کہ بڑا آئے گا بے ترطیب سے آرڈر آتے ہیں کلومیٹر بنتا تھا جہاں پہ میں کیا تھا ریسٹورنٹ سے آرڈر اٹھانے وہاں سے کسٹمر کو دینے گیارہ کلومیٹر آیا ہوں تو دیکھیں کہ کتنے کلومیٹر بنتا ہوں اور اوپر سے پیٹرول بہت زیادہ مہین گئے جہاں پہ بڑی پیاری جگہ یہاں پہ آرڈر لے کے ہوں بہت ہی خوبصور جگہ بہت زیادہ تو کسٹمر کے گھر کے باہر کھڑا ہوں ابھی کال کرتا ہوں کسٹمر کو آرڈر ویسے دے دیا مگر مجھے اس کسٹمر کا آرڈر اتنی دور سے اٹھا کے لے کے آنا کیوں پڑا کیونکہ میرا یہ آل لیڈی کسٹمر ہے میں نے اس کو آل لیڈی ایک یا دو دفعہ اس کو آرڈر دے چکا ہوں آن لائن فوڈ ڈیوری میں ہوتا ہے کیا ہے کہ جس کسٹمر کو آپ نے پہلے آرڈر دیا ہو تو اگر آپ بیزی نہ ہوں تو آپ کو ہی آرڈر پڑے گا اس کا اگر آپ بیزی ہو جائیں تو وہ کسی اور کو آرڈر چلا جائے گا مگر آپ نے پہلے اس کسٹمر کو آرڈر دیا ہے اور آپ بیزی نہیں ہو تو آپ جہاں بھی ہو گئے آپ کو وہ آرڈر پڑ جائے گا بیسے فیلحال مجھے ایک اور آرڈر آیا ہے وہ اٹھانے کے لیے یہ سیف ریزارٹ ہے آل سیف ریزارٹ وہاں پہ جانے لگا ہوں تو میں ابھی ڈوٹی سے واپس آ گیا ہوں شام ہونے لگ جاتی ہے تو میرے موبائل کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے لول آئٹمی تو مطلب کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے اس لیے میں ویڈیو شام ہونے کے بعد میں تھوڑی سی کامی بناتا ہوں کیونکہ نظر تو کچھ آتا کوئی نہیں ہے تو یہ دن دان کے دنوں میں ویڈیو تھوڑی سی چھوٹی ہوں گی تو آج کی ویڈیو بھی تھوڑی سی چھوٹی ہے تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ڈکویسٹ ہے کہ کائنلی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو ملتے ہیں نیکس پیوم تب تک کے لیے اللہ حافظ